اسلام علیکم کیسے آپ سب تباہ کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اچھا تو یہ میرے ہزبن کچھ میٹ لے کے آئے تھے زیادہ تر یہ سارا چکن ہی ہے کیمہ ہے بارڈلس ہے چکن ہول ہے اور کیا ہے چکن لیکز ہیں اور دو کلو میں نے کیمہ دوسرا مٹن کم گایا تھا کیونکہ میں نے سموس سے بنانے تھے اس کے علاوہ یہ دوسرے دن کا ولوگ ہے یہ میلے کے آئی تھی یہ کچھ چکن بریسٹ ہے جو وہ بول کی تھی میں ان کے بتانا مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا میٹ شاپ پہ جانا کیوں مجھے چڑھا ہوتی ہے ہنجی تو اس کے علاوہ ہے یہ مرچیں گرین 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 دنیا ہے مزے کا یہ کب سے ختم ہوا تھا تقریباً ویک اس کے بغیر ہی میں نے ہنڈیاں پکا دی ہیں اور یہ ہے دال یہ بڑی مزے کی دال ہوتی ہے یہ پانچ منٹ میں بنتی ہے سب سے اچھی دال یہ ہے یہ میری فیورٹ دال ہے کھانے میں نہیں صرف کوک کرنے میں کیونکہ یہ جلدی بن جاتی ہے اور یہ ہے جنجر اچھا میں نے جنجر گالک پیس بنانا ہے اس لیے اتنا سارا زیادہ سارا لے کے آئی ہوں کیونکہ رمضان کے لیے میں پیس بنا کے رکھتی ہوتی ہوں بلکہ پیس نہیں کیوبز بنا کے رکھتی ہوتی ہوتی ہوں فریز کر دیتی ہوتی ہوں آگے چل گئے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے بناتے ہیں سب کو پتا ہے ویسے کونسی بڑی بات ہے بٹ سٹیل کوئی بات نہیں میرا طریقہ بھی دیکھ لیلا اچھا جی یہ ہے جی مانگو جیوس سب کو پتا ہے تو یہ میرا بیٹا آج کال پتا نہیں کیوں اس کو کیا ہوا ہوا ہے کہ روز جب بھی ختم ہوتا ہے کہتا ہے مانگو جیوس اور لے کے آئے ختم ہو گیا ہے تو آج کال اس کو اڈکشن ہوئی ہوئی ہے اس کی مانگو جیوس کی شکر ہے مانگو جیوس کی اڈکشن ہے اچھا جی تو یہ ہیں فیلٹ اور آپ نے ان کو اتنا زیادہ نہیں میش کرنا ہے جتنا میں نے کیا ہے میں نے کچھ زیادہ ان کا کچھومر نکال دیا ہے اور یہ لے کے آئے ہوں کیونکہ یہ بنانے ہیں ہم نے برگر اور برگر میں جو جاتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں زنگر برگر ہوتا ہے نا تو جو پاٹی ہوتی ہے اس کے اندر ایڈون نو وٹی کھولی جو بھی آپ کو کہتے ہیں وہ وہ میں نے بنانے اچھا اس میں یہ میں ان کو نا برابر کر رہی ہوں کیونکہ ایک سائیڈ سے نا یہ موٹی ہوتی ہیں اور دوسری سائیڈ سے پتلی ہوتی ہیں تو میں نے ان کو نا تھوڑے مار مار کہنا ان کو برابر کر دینا ہے پھر ساتھ میں ہم نے یوگرٹ ڈال دینا ہے ان کو تھوڑا سا کیونکہ اس سے نا اگر چکن شکن میں کوئی سمیل ہے نا تو وہ نکل جائے گی اور ساتھ میں یہ نا سٹک پی ہو جائے گا اپنے وہ پاودر کے ساتھ ساتھ میں میں نے کٹی ہوئی منچ ڈال دی ہے اور کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے اس میں بس دیں ڈالنا ہے کیونکہ جو میرے پاس مسالہ ہے نا وہ تو بہت زیادہ سالٹی ہے اور سپائسی بھی ہے تو وہ ریڈی مینڈ مسالہ جو آپ کو برگر میدہ ڈال دیا تھا بکہز وہ بہت ہی نمکین تھا تو یہاں پہ میں چیک کر رہی ہوں خود ہی کھا کے میری بیٹی بھی ایدر اس کو بھی چیسٹ کروانی ہوں کہ آپ چیک کر لوگے اندر سے کک ہو گئے ہیں تو یہ صحیح مزے کہ بن رہے تھے کک ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ نا ان کو میں نے بس فرائی کر کے فریز کر دینا ہے اور بس پھر جب بھی برگر بنانا ہو ویسے بھی بچے میری بیٹی اس کو بہت پسند کرتی ہے تو وہ ویسے بھی ہم یوز کرتے ہیں پہلے میں لے کے آتے ہوں تھی تھی ریڈی میڈ بزار سے شاپ سے پہلے میں اتنی ایکسپنسیو ہوگی ہے ہر چیز تو ایک پیکٹ میں جو یہاں پہ ملتا ہے کوئی سیون پاؤنڈ کا پیکٹ ملتا ہے اور اس میں کوئی فائیو اس طرح گھر پہ ہی بنا لیتے ہیں تو گھر میں پھر میں مجھے یہ چیپر پڑا ہے میں نے یہ ٹوالپ پاؤنڈ کا سارا لیا ہے تو دیکھیں کتی ساری بن گئی ہے نا آہ آہ یہ برگر برگر ہی کیا لوں یار اچھا تو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں اور ہم اب ان کو فریز کر دیں گے انشاءاللہ تو ماشاءاللہ سے بڑے مزے کی بنے تھے لکھ دیئے ہیں ان کو فریز کرنے کے لیے نا زپر لاک بیگ میں ڈال دیئے ہیں تو ان کو ہم فریز کر لیتے ہیں اچھا دیں یہاں پہ سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے گالک پیل کرنا تو ٹپ ہے کہ اگر آپ کو بھی نہیں اچھا لگتا نا تو یا تو آپ اس کو بوائلنگ ووٹر میں ڈال دیں یا اس کو مائکروویووون میں رکھ دیں تو یہ جلدی سے پیل ہو جائے گا تھوڑا سافٹ ہو جاتا ہے تو میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا اس کو پیل کرنے کے لیے میں نے اچھا یہ کیسے ہو کہ میں کوئی بھی چیز سیدھا طریقے سے کر دوں نہیں ہو سکتا یہ گرانی ہوتی ہے میں نے ضرور ہی تو ابھی آپ نے وہ میس نہیں دیکھا جو میں نے بنایا وہ تھا برگر فرائی کرتے ہوئے وہ میں نے صاف کر دیا تھا ایڈٹ کر دیا کلپ تاکہ آپ آپ کو پتا چلے کہ میں بہت ہی سگڑ ہوں اچھا تو یہ جو ہے نا یہ پیس بن رہا ہے اس میں میں نے ڈال دیا تھوڑا سا سرکہ اور آپ اویل بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو ایسے ہی رکھنا ہے نا فریج میں تو پھر آپ نے اس میں اویل بھی ڈالنا ہے اور اور زیادہ سرکہ بھی ڈالنا ہے تاکہ وہ یہ لیسن ہوتا ہے نا یہ گرین ہو جاتا ہے اگر آپ اس میں یہ نہ ڈالو تو لیکن میں نے فریز کرنا تھا تو میں نے زیادہ نہیں ڈالا تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح کر کے یہ آئس کیوبز والا ہے اس میں میں نے یہ اپنا ڈال دیا ہے گالک اور ہم اب اس کو فریز کر دیں گے انشاءاللہ یہ پورا منت میرا رام سے نکل جائے گا اس سے اور یہاں پہ میں پھر جنجر بھی کر رہی ہوں اور یہ بھی گرینڈ کر لیں گے اور اس کو بھی ہم پھر یہ دیکھیں وہ میں نے گرینڈ کر لیا ہے یہ نیکس ٹے ہے یہ فریز ہو گئے تھے کیونکہ میرے پاس یہ چار ہی کنٹینر ہے تو پھر میں نے اس کو گرینڈ نہیں کیا گرینڈ کر کے سوری فریج میں رکھ دیا تھا تو اب میں یہ فریز ہو گئے ہیں کیوبز جنجر کے سوری گالک کے اور اب میں جنجر کے بنا رہی ہوں تو بس یہ ختم ہوتا ہے آج کا vlog یہیں پہ اور thank you so much for joining me and اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس vlog میں take lots of care اللہ حافظ اللہ حافظ